موسیقی 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 جہاں پہ لوگ ابھی بھی لوگ ڈاؤن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھنے کے شپات کس طریقے سے جو کیسز ہے وہ بڑے کا لہور سے آپ نے اطلاع دیکھتا ہے اگزیکل مجھے ہاتھ زیادہ نہ ہلائیں ایسا لگ رہا ہے انکل سرگم اور ہمارسی مصیبت کے پروگرام کر رہے ہیں تو بہت کچھ ہے چیز شوو میں ڈسکرس کرنے کے لیے مگر سب سے پہلے ٹاپ سٹوری سے موسیقی موسیقی جماعت پر پابندی آئیت کر دی گئی علماء کے مشرق کے مطابق مسجد کے عملے سمیت پانچ افراد جماعت کرا سکیں گے تمام مقاطب فکر نے اتفاق کیا ہے کہ ریاست کی آئیت کردہ پابندی غیر شرعی نہیں ہوگی کرونا وائرس سے ایک اور مریض انتقال کر گیا جس سے ملک میں امباد کی تعداد نو ہو گئی گیارہ سو اناسی متاثرین میں سے پانچ کی حالت نازل پتائی جاتی ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں اب تک پانچ لاکھ افراد وابا کیلے پیٹ میں آ چکے ہیں موسیقی 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 کہتی ہے وہاں علاج سے مطمئن نہیں تھی ڈاکٹر کے مطابق یہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی خطر میں ڈالنے کی مترادت ہے موسیقی 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 ایک ایسے پاکستانی انجینئر سے جس کے اجاد کردہ پورٹیبل وینٹیلیٹر کو مونٹرنگ کیلئے عملی کی موجودی کی ضرورت نہیں ہو موسیقی موسیقی جی تو ٹاپ سوریز آپ نے جانی ہے اور سب سے پہلے تشفیشنا خبر کے والے سے بات کریں گے کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک اور مریض جان سے گیا جس کے بعد اب امباد کی تعداد پاکستان میں نو ہوگی جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد گیارہ سو اناسی ہے ان میں سے پانچ مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پنجاب میں زیر علاج مریضوں کی تعداد تین سو چورانوے سندھ میں چار سو اکیس بولوچستان میں ایک سو اکتیس خیبر بختوں خواہ میں ایک سو تئیس گلگت بلوچستان میں چوراسی جبکہ اسلام آباد میں کرونا کی مریضوں کی تعداد پچیس ہے ملک کے تمام تعلیمی ادارے اکتیس مئی تک بند رہیں گے وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ لوگ ٹاؤن سے مطالق فیصلے حالات دیکھ کر کریں گے ملک میں آٹے کی کمی نہیں ہے زخیرہ اندوزی نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم کل یا پرسو دو بڑے اعلان بھی کریں گے پانچ اپریل تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو بڑھا کے اکتیس مئی تک تمام پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے کوئی آٹے کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت بھی سترہ لاکھ ٹن آٹا موجود ہے اور نئی فصلانی شروع ہو گئی ہے یہ زخیرہ اندوزی ہم ہونے نہیں دیں گے وزیراعظم کل یا پرسو دو بڑے اور انیشیٹیوز کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ایک تو والنٹیئز کا پروگرام بہت سارے لوگ مالی امداد کرنا چاہتے ہیں دونوں چیزوں کا تفصیلات فائنل کی جا رہی ہیں اور وزیراعظم اگلے ایک دو دن کے اندر اس کا اعلان بھی کریں گے سندھ کے وزیراعظم نے ایک سٹیٹمنٹ کو پاکستان نادرہ سے جو وفاقی ادارے ہیں کچھ مدد مانگی تھی اپروول دے دی گئی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے کم سے کم چھ فٹ کے فاصلے پر بیٹھنا ہے لیکن جس طرح سے حسد عمر صاحب اور باقی افراد بیٹھے ہوئے تھے اس طرح سے کم سے کم نہیں بیٹھنا آپ نے جڑ کے بیٹھنا یہ آج کل کے دنوں میں ریکمینڈڈ نہیں ہے بلکل میبی جس بکاوز کہ وہ کیامرا جو ہے وہ اتنی دور دوسے اور تمام طرح لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ضروری بھی تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کے جو پہلے مریض مختار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ائرپورٹ پر سکریننگ میں کلیر قرار دیا گیا تھا یہ بہت سے لوگ جو یا یا جافی ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان ائرپورٹ پر لینڈ کیے تھے وہاں پہ جب ان کی سکریننگ ہوئی تھی تو ان کو بھی وہاں پہ اگزیکلی کلیر ہی قرار دیا تھا لیکن جب وہ واپس آکے جب انہیں سمٹمز آنا شروع ہوئے تب پہل چلا دلچسپ بات یہ ہے کہ سمٹمز ان کے واپس آنے کے کافی دن بعد آنا شروع ہوئے اس سوالے سے جب جو مختار ہیں جو کلیر پوزٹیو پیشنٹ بھی رہی ہیں اب ریکور کر چکے ہیں تیسٹ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ گھر نہیں جا سکتے پولس نے ڈاکٹر سے کہا کہ مریض کو جانے دیا تو پرچہ کار دے گئے دوسرے روز مجھے بتایا گیا کہ میرا کورونا تیسٹ پوزٹیو آیا ہے خراب تو اصل میں مجھے نزلہ زخاب تو رہتا ہے یہ سال کے بارہ مہینے کراچی ائرپورٹ آیا تو ائرپورٹ سے باقاعدہ ہماری سکیننگ ہوئی تھی اس کے بعد ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر مجبورا ڈاکٹر نے بلا کہ انکل آپ یہاں رہنا پڑے گا دوسرے دن پھر وہ ریپورٹ سے آئی نہیں اسلاح بات باری پھر دوسرے دنوں نے دوسرا ٹیسٹ لے کے میرا بھیج دیا اس میں جو ہے بتایا گیا کہ پھر آپ پوزٹیو آپ کا آیا ہوا ہے کورونا وائرس کی روک تھام کے لئے کراچی سے خونجراب تک لوک ٹاؤن ہے اور مختلف شہروں میں پولس ریجز اور پاک آمینے کنٹرول سمحالا ہوا ہے انتظامیہ کے جانب سے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تاقید بھی کی گئی ہے اور بلا وجہ گھر سے نکلنے والوں کو اب گرستار بھی کیا جا رہا ہے خدا ترس لوگوں کی جانب سے غریبوں میں راشن اور کیش تقسیم کرنے کے مناظر ہر دوسرے روز شہر میں نظر آ رہے ہیں لیکن حجوم لگنے کے ڈر کی وجہ سے انتظامیہ انہیں تقسیم کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے سے روک رہی ہے ترجمان سندق امت مرسا وحاب کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کرونا کا پھیلاؤ کم ہوتا نظر آ رہا ہے ہمارے ڈاکٹرز اور پیرمیڈکل سٹاف اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہے ہیں بڑی دلچسال ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہے اور وہ گراف جو کہ سکائی راکٹڈ جا رہا تھا اب وہ بینڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کرونا کی جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں کمی آ رہی ہے اور کم سے کم سندھ کی حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا واضح سا نظر آ ہے بلکل چفات آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن بہت زیادہ امپورٹن ہے آج کیونکہ جمعہ ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بھی مساجد تو بند تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس مساجد کے بعد سڑکوں پر صفے بچھا کے نماز ادا کی جو کی ان کی اپنی صحت کے لیے اکشانی ہے کہ کل جیسے نورالا قادری صاحب نے کہا تھا کہ نماز سے زیادہ نمازی کی اہمیت ہے اس کی جان کی اہمیت زیادہ ہے ملک میں نے دیکھا کہ جمعہ کی مساجد میں اجتماعات کی حوالے سے ملک کے تمام مقاتب فکر اب اس بات پر متفق ہیں کہ طبی وجوہات کی بنا پر ریاست کی جانب سے کوئی بھی پابندی غیر شرع نہیں ہوگی لہٰذا باجمات نماز اور نماز جمعہ کے اجتماعات کو رکا جا سکتا ہے گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی کی زیرے صدارت اجلاس میں تمام مقاتب فکر کے علماء نے شرکت کی علماء کرام نے اتفاق کیا کہ حکومتی احکامات پر ہر ممکن عمل درامت کریں گے پہلے سندھ پھر بلوچستان کے حکومتوں نے مساجد میں اجتماعات پر پابندی اگر نوٹفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق صرف تین سے پانچ افراد نماز پڑھ سکتے ہیں ان میں سے پیش اماں محسن اور مساجد کی دیکھ بھال کرنے والے شامل ہیں بعد ازدار اور علوم کے جانب سے ایک فتوہ جاری کیا گیا جس کے مطابق حکومت میں مسجد میں محدود افراد کے جمعہ پڑھنے کی اجازت دی ہے لہٰذا جماعت میں شرکت نہ کرنے والے گھر میں نماز زہر پڑھیں اور باقیہ تمام نمازوں سے مطالب بھی انہیں احکام پر عمل کرتے ہوئے توبہ استغفار اور دعا کا احتمام کریں میں کافی مشکل فیصلہ تھا سندھ اکومت کا جو انہوں نے لیا اور بہرحال اس کیس میں اس اس ماملے میں سندھ اکومت کا کردار واقعی قابل ستائش ہے بلکل شباعت کہ بہت زیادہ مشکل گھڑی تھی اور انہوں نے یہ چیز زیادہ دیکھی کہ لوگ نمازیوں کی جانے جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور کوشش ہے کہ خدا نہ خاصتہ کے غیر حسانوں کے وائرس آپ سے لگ کے آپ کی گھر والوں کو لگ جائے مشکل فیصلہ تھا لیکن بہت بہترین فیصلہ تھا یقین ہے یہ قابل تحسین قابل ستائشن کا فیصلہ تھا اسی والے سے مزید بات کریں گا ارمار ساتھ موجود ہیں صبح وزیر سعید خانی صاحب سعید خانی صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرہ کو وقت دیا ہمیں کہ آپ خود کورنچین میں حالا پاک آپ کو جلدی صحت دے بدقسمتی سے آپ کا کرونا ٹیس تو پوزیٹیو آئے لیکن پھر بھی آپ انتہائی بہادری سے ہم دیکھنے کہ اپنے پیش وران ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں پہلے تو بتائیے کہ کرنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے بھی میری طبیعت بالکل اللہ کے شکر ہے ٹھیک ہے اور ابھی طبیعت کوئی سمٹمز نہیں ہیں اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ میری فیملی کے جتنے ٹیسٹ ہوئے تھے وہ سارے نیگٹیو آگئے ہیں ایک پریشانی تھی بچوں کے حوالے سے اللہ کے شکر ہے کہ وہ بھی دور ہو گئی اور امید ہے اگلے تین چار پچار یا پانچ دن بعد شاید ایک اور ٹیسٹ کریں گے تو ایک آدھ کیس ایسا ہے ضرور پہلے بھی جن میں سمٹمز بھی تھے اور وہ نو دس دن میں ٹھیک ہو گئے تھے ان کا نیگٹیو ہو گیا تھا انشاءالت اللہ امید ہے کہ شاید میرا پینک سر کل کے نوٹفیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں سندھ کی مساجد میں پانچ افراد کو بازمار دماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے البتہ محلوں میں مسجد کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس میں کئے کئی لوگ شامل ہوتے ہیں تو اب یہ فیصلہ کرنا کہ کون جماعت میں شامل ہوگا کون نہیں ہوگا تعداد گو کے حکومت کی جانب سے متعین کر دی گئی ہے کہ تین سے پانچ افراد لیکن وہ تین سے پانچ افراد کوئی ہوں گے اس کے والے سے کوئی لائے مل تحقیق ہے گیا جو افراد مسجد کے اندر متعین ہوتے ہیں جس میں موزن ہوتے ہیں امام صاحب ہوتے ہیں ایک دو اور افراد ہوتے ہیں یہ صرف ان کے لیے ہے اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ مساجد کو ہم بند نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ نام راسب ہوتا ہے ان کے لیے کہ اگر مساجد میں تعلی لگا دی جائیں تو اب ہوگا یہ کہ مساجد کھلی رہیں گی مساجد میں ازانیں بھی ہوں گی اور جماعت بھی ہوں گی لیکن جماعت میں جو افراد شامل ہوں گے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوگی تو اسی ہی ہوگا کہ مساجد بھی چلتی رہیں گی اور جو ڈاکٹرز اور علماء کرام کا جو رائے ہمیں لی اس کی رائے کی روشنی میں یہ حل ایک نکالا گیا ہے کہ شہریوں کی زندگی کو بچانے کے لیے ان کی سید کو جو لا خطرات ہیں اسے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پلار ہم بھی یہ کریں کہ لوگ یا تو گھروں پر با جماعت نماز دادا کریں فیملی کے لوگ یا پھر انفرادی طور پر گھروں پر وہ نماز دادا کریں سید غانی صاحب یہ کہی گا کہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں انفورشنٹی لوگ لوگ لوگٹ آن کا مزاق بھی اڑا رہے ہیں آپ کی تمام تر صورتحال پر نظر بھی ہے کہیں معاملہ آپ کو کرفیوں کے جانب جاتا ہے وہ دکھائی تو نہیں دے رہا دیکھیں اگر لوگ بلکل بھی حکومت کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے اور اپنی زندگی اور اپنی صحیح کو دعا پر لگائیں گے اور جو دیگر شہری ہیں ان کی زندگی اور صحیح کو دعا پر لگائیں گے تو حکومت کو مزید سے سخت فیصلے لینے پڑیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابھی بھی جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت گریجولی اور فیزز میں کیا ہے ہم نے ایک ایک چیز کر کے ایک ایک قدم اٹھایا ہے داکہ جو شہری ہیں ان کی زندگی محفوظ ہو ان کی صحیح کم کوئی خیال کر سکیں لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اب بھی کئی لوگ ایسے ضرور ہیں جو ابھی تک شاید اس کرونا وائرس کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے اگر وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پہ ظاہر ہے جو رہ گئے ہیں ان کے لیے سختی کرنی پڑے گی لیکن صبح اسم کی حد تک تو میں یہ ضرور کہہ سبتاؤں کے اکثریت کی عوام جو ہے وہ صورت گھروں میں بیٹھی ہے سر ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہسپتالوں میں جو کرونا کٹس کی اویلیبلیٹی ہے اس کے حوالے سے دو روز سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ اویلیبل نہیں ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور کیا صورتحال ہے سر نہیں اس سے دکھیں ہمارے پاس کٹس کی کوئی قلت نہیں ہے بلکل کسی طرح کی کوئی قلت نہیں ہے یہ برحال اب ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں زیادہ پیشنٹ چلے گئے ہیں اور ٹیسٹنگ کے لیے اور اس وقت وہ دستیاب نہ ہوں لیکن صبح میں ٹیسٹنگ کی کوئی قلت نہیں ہے ہم جس چیز کا کام کر رہے ہیں وہ ہماری ٹیسٹنگ کی کیپسٹی کو بڑھانے کی بات ہے جب یہ ربا کا آغاز ہوا تھا اس وقت پوری کراچی میں یا بلکہ پورے سنگھ کو اگر ملا لیں تو ہمارے پاس دو سو سے بھی کم ٹیسٹ کرنے کی کیپسٹی تھی آج ہم اس کو بارہ تیرہ سو تک لے کر آ گئے ہیں اور اگلے چند دنوں میں ہماری کوشش ہے کہ وہ کیپسٹی ہماری تین ہزار تک ہو جائے اور اس کے بعد مزید اس کو آگے بڑھائیں گے تو کٹس اگر ہمارے پاس بہت زیادہ موجود بھی ہوں لیکن ٹیسٹ کرنے کی جو کیپسٹی ہے وہ کم ہو تو ان کٹس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جہاں ہمیں کٹس کو اپنے پاس واپس مقدار میں رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہماری ٹیسٹنگ کی کیپسٹی ہے اس کو بڑی تیزی سے آگے بڑھانا ہے جو کوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب موجود تھے ہمیں ٹیسٹنگ کی جو ابلیٹی ہے اس کو بڑھانا ہے اور ابھی تک جو ہم نے جیسے کہ سنا ہے کہ کراچی میں دو سو ٹیسٹ پر ڈے کی کیپسٹی ہے اس کو انکریز کر کے جیسے تک بڑھایا جائے اور پھر جو ایم ہے سند گورنمنٹ کا وہ ساڑھے تین ہزار تک کا ہے ساڑھے تین ہزار ٹیسٹ پر ڈے ہوں یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب لوگ ڈاؤن کو سیرسلی لیا جائے ادروائز چاہے دس ہزار ٹیسٹ پر ڈے کیے جائیں اگر لوگ ڈاؤن سیرسلی لیا جائے گا اور اللہ سورنٹل آپ نے سمٹمز جو ہے ان کی نشاندی ہونا نا شروع جائے خدارہ پینک میں جا کے اپنے ٹیسٹ مت کروائیں اسی حوالے سے جو اتنا زبدس ڈیسیجن لیا گیا ہے ہم بات کریں گے ہم آسان موجود ہے مفتی ادنان کاخاخیل صاحب مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے باقبر سویرہ کو وقت دیا مفتی صاحب یہ کہی کا کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز بات جماعت سے مطالق اور مائکرام نے جو مشترکہ علامی آ جاریا کیا ہے آپ اسے کتنا متوازن سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو اتحاد تنظیمات مدارس کے علماء کا جو مشترکہ علامی آیا ہے وہ بڑا جامع ہے اور اس میں اس موجودہ صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس رکھتے ہوئے تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جو لاعمل دیا گیا ہے وہ بڑا متوازن ہے بہت ہی مناسب ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ بڑی عمر کے بڑھے جو زیادہ شکار ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جن کو کسی قسم کا فلو نزلہ خانسی زکام ہو یا بیوانوں کے تیماردار اس قسم کے لوگ گھروں میں نماز پڑھیں انشاءاللہ ان کو ترک جماعت کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اور گھروں میں جماعت بھی کرا سکتے ہیں تو جماعت کا سواب بھی ان کو ملے گا اور باقی جو لوگ ہیں وہ مسجدیں کھلی رہنی چاہیے اور مسجدوں میں ازان بلند ہوتی رہنی چاہیے یہ ایک اہم فریضہ ہے جو اسلامی معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے اچھا یہ بتائے گا کہ سندھ اور بلستان کے علاوہ باقی مقامات پر جہاں جہاں نماز باجمات ادا کی جا رہی ہے وہاں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ جی کاندے سے کندہ ملا کہ جی اب آپ نماز پڑھیں اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں وہاں جماعت کی گئی لیکن جماعت میں ہر فرد ایک دوسرے سے چھے فٹ کے فاصلے پر نظر آیا کیا کیا جا سکتا ہے جو دعویر علماء کی طرف سے بتائی گئی ہیں مثلا یہ کہ اگر آپ نے جیسے کہا کہ اگر صف کے اندر فاصلہ بھی رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فاصلہ رکھا جا سکتا ہے لوگ وضو کر کے گھروں سے آئیں اور مسجدوں کے وضو خانے بند کر دیے جائیں اور اس کے بعد صفے ہٹا دی جائیں اور فرش جو ہے وہ وقائدی کے ساتھ ہر نماز کے بعد دھویا جائے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی چیز نہ بچھائی جائے اور لوگ اپنے گھروں سے اپنی جانمازیں لے کر آئیں اور اپنے ساتھ ہی واپس لے کر جائیں اور یہ وہ تدابیر ہے جن کے اختیار کرنے سے اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وائرس نہیں پھیلے گا وہی جو ایک دوسرے سے جس طرح تک فاصلہ ممکن ہے اس کو لیے جانے کی تمام تدابیر بتا دی گئیں اچھا مفتی صاحب یہ کہی گا کہ علماء کرام لے اقامات پر عمل درامت یقین دھیانی کرائی ہے عملی طور پر یہ کیسے یقینی بنایا جائے گا گلی محلے کی مساجد کے ماموں تک یہ پیغام کیسے پہنچا جائے گا یہ جن جن بورڈز نے جن مکاتب فکر کے جن حضرات نے بیٹھ کر اس کو تیگ کیا ہے اس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات موجود تھی یا ان کی تائید اس کو حاصل تھی اس لیے مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں لگتا کہ یہ پیغام مساجد تک کیسے پہنچے گا یہ پیغام مساجد تک پہنچ چکا ہے اور کافی حد تک اس پر عمل درامت ہو رہا ہے تو یہ چونکہ ایک بڑی آلہ ستھی شخصیات کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے تو اس لیے اس کا پورے ملک کے اندر پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت بہت شکریہ نانکا کا خلصہ ہمارے ساتھ موجود تھے طبی ماہر ڈاکٹر اقبال پریزادہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل ایک افتقوب کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آج سندھ کی تمام مساجد میں اور دیگر صبحوں کی مساجد میں بھی تین سے پانچ افراد کا اجتماع ہوگا مطلب اس کو اجتماع کہنا بھی میرا خیال میں شاید مناسب نہیں ہے لیکن نماز ہوگی جماعت کے ساتھ تو اب یہ بتائے گا کہ یہ کتنا اہم اقدام ہے کیونکہ وائرس کا پھیلاؤں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخصوں بڑی تیجزی سے ہوتا ہے آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا بہتر اقدام مسلمانوں کے زندگی میں نماز اور خاص طور پر جمعہ کی نماز کے بڑی اہمیت ہے جو روایتی طریقہ ہے اگر اس میں قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر امکان میں لمح بھر بھی کافی ہے اس لئے کہ ہر آدمی سانس لے رہا ہے اور اگر برابر میں خدا خدا نہ خاستہ کرونا کا کوئی کیس خاستہ ہے تو وہ ڈروپ لیٹ ایک بخارات کی شکل میں وائرس کو باہر پھیکتا ہے اور برابر میں کھڑے ہوگا اس میں کوئی وقت کی کوئی نہیں ایک سیچوشن ہے کہ اگر وہ بخارات اڑتے ہیں کسی کی گھڑی پہ لگ جاتے ہیں اور کسی کے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں اور پھر وہ اسے چھیڑ کے اپنے آنکھ میں یا موں میں ان کو لگا لے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس میں کچھ وقت لگ جائے آپ یہ کہیے گا کہ آپ کے خیال میں نمازیوں کو صفحے بناتے وقت کم از کم ایک دوسرے سے کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے اگر بلکل لگ کر جو طریقہ ہمارا لکے اگر کندے سے کندہ میں علاقے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سے دوسرے کو لگنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں لیکن جو سائنس کی تحقیق ہے بھی کہتی ہے کہ تین سے چار فٹ کے چھے فٹ کے فاصلے پہ اگر ہم کھڑے ہوں اور سب اس طرح بنائیں کہ درمیان میں چار پانچ چھے فٹ کا فرق ہے تو پھر اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ ٹرانسفر یا جو جسے کہتے نا کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں تو اگر شریعت اجازت دیتی اور اگر یہ جائے جاتے ہیں سائنسی طور پر ہمیں پانچ سے چھے فٹ تک ایک فاصلہ دیکھیں گے بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر اقبال پریز ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کہ چار سے چھے فٹ کا فاصلہ سائنس کہتی ہے پانچ سے چھے فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ سائنس جو کہتی ہے کہ آپ کو ضرور مینٹین کرنا چاہیے جیسے بھی شفاعت نے بات کی برطانیہ میں جو مساجد ہیں وہاں پہ بھی جو نمازی آ رہے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ ایک سے دوسرے تک جو نمازی ہیں ان سے تقریباً پانچ سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں اور یہ فاصلہ صرف آپ کے لئے نہیں بلکہ جو دوسرا نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے غلصے آ رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے تو اس لئے آپ برا بھی ابت مانیں کہ کوئی اگر آپ سے دور ہٹ رہا ہے آپ خود کوئی احساس ہونا چاہیے کہیں آپ سے کسی دوسرے نمازی کو نقصان نہ پہنچے اس وائرس کی صورت میں اور ہمارے ہم نے دیکھا کہ اوورال بڑا شدت پسندانہ رجحان ہے ہمارا عبادات کے حوالے سے یہ عبادات آپ کے روحانی ذہنی سکون کیلئے بھی ہیں اور آپ کا خدا وندہ تعالیٰ سے ایک تعلق مضبوط کرنے کیلئے بھی ہیں لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسی وابا شہر میں پھوٹ پڑی ہے جس سے دوسرے نمازی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ کے اوپر کچھ حقوق ہے نماز سے زیادہ وہ جو نمازی ہے اس کے کچھ حقوق ہے شخص نہ اللہ کے گھر سے نہ مسجد نبیس سے بڑی کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ جا کے نماز عطا کر سکتے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ وہاں پہ نماز عطا کرتے ہیں لیکن وہ جگہ بھی بند کر دی گئے نمازیوں کے لئے تو یہ ہم تمام تر لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری جانوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معایدہ کرنے سے روکتے ہیں اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں سعودی وزیر حج کا وزیر مذہبی امور نورالا قادری صاحب کو خط اور اس خط میں کرونا وائرس کے خشات کے پیش نظر حجاج کی سہولیات کے حتمی معایدے اور ادائیگیاں پیل وقت ادانی نہ کی جائیں اس خط میں یہ بات کی گئی ہے انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ حج کے حتمی جو اگریمنٹس ہیں جس میں آپ ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں بلڈنگز ہائر کرتے ہیں کرٹنگز ہائر کرتے ہیں ارلائنس کی ساتھ کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں اس اگریمنٹس کی طرف ابھی نہ چلے جب تک ہم آپ کو گرین سگنل نہیں دیتے ہم نے اس حوالے سے حج کے اگریمنٹس وغیرہ کو موقوف کر دیا ہے جی یہ نورالا قادری صاحب جو کہ وزیر مذہبی امور ان کا کہنا تھا تو وہ تمام افراد جو درخواستیں دے چکے ہیں اور اگلے مرلے کے لئے انتظار کریں کہ اب انہوں نے واجبات کی ادائیگی کرنی ہے تو اب رک جائیں ہو سکتا ہے کہ شاید واجبات کے ادائیگی کے والے سے سعودی حکومت کوئی فیصلہ کرے چھوٹا سے بریک چامل کرتے ہیں جی بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوں کے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر دو بریک انفرچنیٹلی ایک کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ماسک کے قلت ہو گئی ہے وینٹل اور ساتھ میں جو سینیٹائزز ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابرے مل ہی نہیں رہے اور اب تو ہینڈ واشز جو ہیں یہ بھی جو ہیں یہ ماکرس آئیس آئیس سے غائب ہونے لگے ہیں جس کے بعد سینیٹائزز جیسے ہمیں بات کی نایاب ہو گیا جیسے جیسے ہی وبا بیکابو ہوتی جاری ہے طبیعی آلات کی قلت جو ہے یہ بڑھتی جاری ہے اور اس وقت پاکستان سمیت دنیا کی کئی ملکوں کو وینٹی لیٹرز کی بھی سمحاؤ اب کمی کا سامنا پیدا ہو گیا ہے وینٹی لیٹرز ہر آئیسیو میں ہوتے ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہوتے کہ وہ پوری آبادی کو کیٹر کر سیں کرونا سے پہلے پاکستان میں اتنی زیارہ وینٹی لیٹرز نہیں تھے اور اب جبکہ کرونا آ چکا ہے تو ہم بار بار جو ڈھائی ازار ڈھائی ازار وینٹی لیٹرز کی بات کریں وہ آویلیبل وینٹی لیٹرز نہیں ہیں ان میں سے چالیس آلیڈی خراب ہیں اور باقی وینٹی لیٹرز آلیڈی مریضوں کے ساتھ ہیں سیکلی چی تو اس حوالے سے ہم نے ایک آپ کے ساتھ میں سامنے کئی دفعہ ڈسکشن رکھی بھی ہے انڈی اے میں کی جانس بھی آتی ہے صبح پنجاب میں جو تعداد ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو دس سالہ دور گزرا ہے شہباز شریف صاحب کا اس میں تیرہ سو وینٹی لیٹرز ہیں کے پی میں کوئی ڈیڑھ سو ہیں یہ تمام وینٹی لیٹرز کی جو تعداد ہیں اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ہم اس معاملے کی نزاکت کے لیے تیار نہیں ہیں یہ چونکہ ظاہر ہے ہم جو کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں اس میں بنیادی طور پہ جو فیپڑے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں لنگ ڈیمیج ہوتا ہے اور پیشنٹ کو کچھ عرصے کے لیے جب تک وہ ریکاور نہیں کرتا اس کو وینٹی لیٹر چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کے جسم میں آکسیجن کو کانٹینٹ برقرار رہے اس ساری صورتحال پہ پاکستان میں ایک ٹیک جینئیس ہیں انہوں نے انجنئر ہیں انہوں نے ایک وینٹی لیٹر تیار کیا ہے جس کو نہ صرف ہی کہ وہ وینٹی لیٹر جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے بلکہ اس کو اپنے اردگرد وہ جو ٹیکنیکل عملہ ہے وہ بھی نہیں چاہیے یعنی کہ جو میں ہیومن رسورس کے جو میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی ایک طریقے سے لیکن آپ کو یادو کا ابرال لکسہ آب آئے تھے تو ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ جی وہ وینٹی لیٹر سلیکون ویلی میں پہلے تو جناب بتایا ہے سلیکون ویلی میں پاکستان کی رمائندگی بھی کر چکے میں ہیں اور اب انہوں نے پانیلی جو وینٹی لیٹر بنایا ہے پاکستان انجنئر علی مرتضی سولنگی سامان ساتھ جی شفات بیم سر کیا بنایا ہے آپ سر ہم نے جو نیڈ تھی ہمارے پاس لیک اف ریسورس ایک پرابلم تھا بینگا انویٹر ہم نے سوچا کہ اس کے اندر ہم بھی کچھ کانٹریبیوٹ کریں پریشان ہے تو اس کا ایک پرابلم تھا بلکل اور پلس میں مینفیکٹین اگر ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں تو ہمارے پاس چیزیں نہیں ہے کسی کانٹری کے پاس کے پاس چیزیں امپورٹ کر پائیں تو ہم نے چاہا کہ ہمارے پاس جتنے پرابلم سے اس کو انسان کریں اور ہم وینٹی لیٹر بنائے تو ہم نے ایک پورٹبل اور سمارٹ وینٹی لیٹر جو وہ بنائے جیسے آپ نے بھی کہا کہ وینٹی لیٹر سو آ جائیں گے لیکن مینٹر کے پاس تریننگ ایک پار ہوگا ہمارے پاس جب ترین نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا there has to be someone just cooperate کریں exactly تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو لگا لے گے لگانے کے پاس اس کے پاس ریال ٹائم نوٹیفیکشن جائے گی ہم centrally monitor پہلے خرص یہ بتائیں یہ پیل سی بیسٹ ہے یہ میکرو پروسیسر بیسٹ ہے میکرو کنٹرولر بیسٹ ہے میکرو کنٹرولر بیسٹ ہے تو اس کو پروگرام آپ کی ٹیم نے کیا بلکل 100% 100% بکی بات ہے اہا 100% اینڈی میں تو یہ ہوتا ہے وہ کنٹرولر کا جو کوڈ ہوتا ہے نا وہ کئی سے مل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ open source code actually یہ جو ventilator ہے open source MIT کی طرف سے MIT انہوں نے open source کر دیا ہے جس پیکاس نیڈ اتنی زیادہ ہے دنیا کے اندر کہ انہوں نے openly چھوڑا آپ نے بولا کہ اس میں میں جو human resources سے وہ کم استعمال ہوگا لیکن خدا نہ خاصہ اگر کسی مریض کو یہ لگا اور اس کی حالت اگر بگڑنے لگ جائے ان حالات میں یہ ventilator پھر کیسے میسیج دے گا ڈاکٹر کو وہ کیسے کام کرے گا یہی چیز ہم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریال ٹائم نوٹیفیکشن جائے گی جب بھی آپ کے پاس ہم بائن کریں گے کون ڈاکٹر ان پیشنز کو جو دیکھ رہے ہیں جب بھی اس کی کوئی کنڈیفیکشن ایبنار مل ہوتی یا ڈینجر کنڈیفیکشن میں جاتا ہے تو وہ نوٹیفیکشن جائے گے اس کی ہرڈ بیٹ زیادہ بڑھ گئی ہے یا بلد پریشر کم ہو گیا ہے ہرڈ ریٹ زیادہ اس کا ہو رہا ہے تو اس ٹائم کیسے ریال ٹائم میسیجز جائیں گے اس کے پاس یہ بھی بتائے گا کہ اگر اس قسم کے ریال ٹائم نوٹیفیکشن جائیں گے تو کتنے ڈاکٹرز کو کہا جائے گا کتنے ڈاکٹرز ایک سیٹ آف ونٹیلیٹرز کو کنٹرول کریں کوئی آپ نے اس کا الگوریتم بنایا ہے جی کوئی مسٹرہ نہیں اس کے لیے آپ دس سے پندرہ جتنے آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یعنی ایک ڈاکٹر پندرہ ونٹیلیٹرز کنٹرول کر سکتے ہیں بلکو ایک ڈاکٹر بلکو کر سکتے ہیں انجنیرنگ کاؤنسل اور انڈی ایمی کی طرف سے حصنا بات وہاں بلایا گیا تو کوئی پانچ انویٹرز اور بھی تھے جو اس کے پر کام کر رہے تھے اب یہ کہ ایک دو ڈیزائن انہوں نے فائنل کیا ہے اسی ڈیزائن کے مطابق آپ کو منفیچر کرنا ہے تو الحمدرہ میرے پاس ایک سٹارٹ اپ تھا ایک سیٹ اپ تھا میرے پاس تو ہم نے کوئی ہنڈرڈ بندے اب ارلیڈی پار کر دی ہیں جو ہم تھاؤزن تک تھاؤزن سے ٹین تھاؤزن ہم ونٹی لیٹرز یہاں سے پروڈیوز کریں گے انشاءاللہ ہیدر آباد سے اگر آپ دس ہزار ونٹی لیٹرز پروڈیوز کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرائسس جس قدر ہے جتنا شدید ہے اس میں ہمیں دس ہزار ونٹی لیٹرز درکار ہوں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ شوالبی تقریباً تھارٹی تھاؤزن سے زیادہ اسٹیمیشن ہو چکی جو نمبر سا رہے تھے وہاں پر تھارٹی تھاؤزن سے زیادہ ہمارے پاس کیپسی نہیں اب دو ہی اپشن تھا یا تو امپورٹ کریں امپورٹ نہیں آرہے یا تو دوسرا اپشن یہ ہے کہ ہم لوکل اس کو مینیفیکٹر کریں اور لوکل ہی ہمیں اگین اپنے اسی طریقے سے انوویٹرز کو انکریج کرنا پڑے گا تاکہ آپ آ جائیں آپ کنٹریبیوٹ کریں اس کے لئے ایک چیز بتائے گا گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وینٹریلیٹرز ہیں ان میں سپلیٹر ڈیوائس لگایا جارہی یعنی ایک وینٹریلیٹر چار لوگ یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس اس قسم کا پلان ہے کہ ایک سستہ ڈیوائس ہے پرخواہ ہارلی دو سے دھائیزار روپے کا وہ ڈیوائس بن سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہے کچھ ایسا ڈیوائس ہوتی کپیسٹی ہوگی اس وینٹریلیٹر میں بلکل ہاں ہو سکتی ہے کوئی راکٹس ہیں اس کے اندر لیکن میڈیکل کے اندر کچھ ڈاکٹرز اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ باٹر لیک بن جاتی ہے چار بندوں کے لئے اگر آپ چار سے پانچ بندوں کے لئے آپ کر رہے ہیں ایک چیز اگر فیل ہوتی تو بہتر ہے کہ آپ آئیسولیشن میں آپ کام کریں سنگل آپ کام کریں تو یہ چیز ریکمینڈیٹ نہیں ہے بہت شکریہ علی مرزا سننگی صاحب ہمیں وقت دینے کے لئے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کی ڈیوائس کی میں بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے ہم یہی چارے کہ ضرورت ہی نہ پڑے لیکن ابھی جیسے آپ نے بولا کہ آپ کے ایک ڈیزائن جو اپروف ہوگیا اور انشاءاللہ جلدی آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ سندھ میں دس ہزار وینٹیلیٹرز آپ یہاں پر بنائیں گے اور سندھ میں کیونکہ علی جو چھ سو وینٹیلیٹرز ہیں تو اللہ پاک رحم کرے ہم پر اور لیکن بڑی اچھی آپ کی جناب یہ کاوش ہے بڑی اچھی آپ کی میرے تو بہت شکریہ سننگی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور یقیناً جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشنا کے کل ملکے میں ایک ویڈیو امریکہ میں نیو یورک ایک ڈاکٹر ہے کالین سمیت ان کی بھی ایک ویڈیو آئے جس میں انہوں نے دکھائے کہ کس طریقے سے تیزی سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور امریکہ جیسے ملک میں بھی وینٹیلیٹرز کیپ کمی واقعہ ہو گئی ہے چھوٹے سے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد اسلام علیکم کیا علی جی ٹھیک چاکے مزے میں ہے سب گھر بار خیر خریت اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلیں جی کرونا وائرس کے والے سے دوبارہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں اور آپ کو ایک بڑے اہم عاملے کی طرف لے کے چلتے ہیں اور وہ ہے آپ کی ایمیونٹی آپ کی قوت مدافعت تو اگر آپ کی قوت مدافعت اچھی ہوگی تو آپ اس وائرس کے بھی جن طور پر قابلہ کر سکیں گے بلکل جی آپ کی صحت بھی تبھی اچھی ہوگی اور قوت مدافعت بڑھانے میں غزہ کا جو کردار ہے یہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے ہم لوگ آج کل کیونکہ گھروں پہ ہیں گھر میں پکوڑے جو بنا رہے ہیں ہر تلیوی چیز ہم گھر میں کھا رہے ہیں لیکن کیا یہ تلیوی چیزیں جو ہم گھر میں بنا رہے ہیں یہ ہماری قوت مدافعت کو مستحکم کرے گی یا اس کو ویگ کرے گی یہ ہمیں نہیں پتا تو ہم کس طریقے کس طریقے سے گھر بیٹھ کے کیونکہ ویسے بھی چودہ دنوں کے ہمیں بریک دیگئے اس لئے دیگئے تاکہ ہمیں امیونٹی لیول بڑھا سکیں کیا بات ہے مطلب اتنے رسپونسبل سٹیزن ہمیں جو زندہ رہنا ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے صرف کھانے کھانے یقین کریں میں چاہتا ہوں مطلب میں آرش کے بعد وہ ایک بڑا لازمی حصہ ہوتا ہے خیر آپ کو کچھ غزاؤں کے حوالے سے بتائیں گے کچھ ایسی غزائیں جو کہ آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اور اگر ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تو آپ کی قوت مدافع امپروو ہو سکتی ہے کیا کیا چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے ظاہر ہے اگر نہ ہم بتائیں گے تو آپ کہیں گے یا رہت ہے اپنی شروع ہو کے یہ کہیں گے ان کو بتائیے کہ انروٹریشنس میں ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اسی حوالے سے بات کرنے کہ امار صاحب بلکی صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم بلکی صاحبہ ویلکم ڈو باقی خبر سویرا تھرو سکائی حالیکم 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 بلکل ٹھیک بلکی صاحبہ آپ نے سننا ہم کیا بات کر رہے تھے ہم گھروں میں آج کل بہت تلیوی چیزیں بھی کھا رہے ہیں گھر میں مرغن جو غزائیں بہت زیادہ بن رہی ہیں کیا یہ ہماری قوت مدافعت کے لئے ٹھیک غزائیں ہیں جو آج کل ہم بنا رہے ہیں اپنے گھروں میں بلکل بھی نہیں مطلب ہم گھروں میں جیسے پیکنک کا سماعہ ہے جیسے دعوتیں اپنی دعوتیں کر رہے ہیں جو صحیح بلکل بھی نہیں یہ قوت مدافعت بڑھانے کے لئے اچھی نی ورزش خوش رہنا چڑچڑا پر نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے اچھا یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات ہے اچھی باتیں بتائیں لیکن جیسے ہم لوگ ریسپیز ڈھون رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں بلکلی صاحبہ میں آپ کو سوری ہاں پر گھر میں جیسے پہلے اس وقت گھروں میں اس وقت گھروں میں اتنی مرغی بن رہی ہے اور لوگ اتنی مرغی کھا رہے ہیں کہ اب ہم رات کو سوتے ہیں تو مرغی خواب میں بھی آتی ہے اور مرغی نے دو آج بھی کرنا شروع کر دی کہ اللہ پاک جلدی یہ فکرونہ اس کے حوالے سے بتائیے گا جی بلکل دیکھیں جب ہم اپنے جب ایسے بھی اگر جب بہار آتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے فاسٹنگ پہ چلے جاتے تھے کیونکہ اس جیسے ہی بہار آتی بہار اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی لاتی اس میں ہماری ایمیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب ایمیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہمیں مرغن غزائیں گوشت کا استعمال ختم کر دینا چاہیے اور فاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ کم زود حضم غزائیں استعمال کرنا چاہیے جو غزہ آپ کے پیٹ میں بہت دیر تک رہے ڈائی گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ لے وہ نہیں کھانا چاہیے جیسے لوکی دہی دہی بھی آپ کی ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے اور دیکھیں جیسے یہ موسم آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی فروڈ سانے لگتے امرود وائٹیمن سی کا خزانہ ہے ضروری نہیں کہ آپ کیوی لیں کیوی میں بھی وائٹیمن سی ہوتا ہے لیکن امرود ہمارے ملک کا اور سستہ پھل ہے املی آلو بخارے کا شربت ہم بھول گئے ہیں ہر گھر میں املی موجود ہے ہر گھر بتبکہ جو ہیدر آبادی کھانے بناتے ہیں جو کھانے بناتے ہیں املی موجود ہوتی ہے آلو بخارے موجود ہوتے ہیں اور یہ موسم اب کچھ دن بعد جو ہے آلو بخارے آ جائیں گے تو پجائے کہ ہم نت نہیں ریسپیز جھونڈے جو ہماری جو ہماری روٹس ہیں جن کو ہم بھول گئے ہیں ان کو ریویل کر کے وہی استعمال کرنا شروع کر دیں وہ بھی ہماری امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے اچھا آپ پا کیونکہ جب کرونا وائرس کے حوالے سے جو ریسرچ آئی تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ جو پچاس سال سے زیادہ ہیں ان کے لیے جو کرونا وائرس ہے وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جوان لوگ بھی جا رہے ہیں چھبیس سال کی کل سکوٹنیم میں لڑکی کی بھی ڈیتھ ہو گی کرونا وائرس سے تو جو ہماری کرنے بزرگ ہیں ان کے لیے اور جو دوسرے لوگ جن کو کہیں نہ کی سانس کی پرابلم رہی ہو ان کی ایمیورٹی کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس موسم میں آپ نے کیا کہنا ہے دو چمبچ کلونجی لینی ہے دو گلاس پانی لینے دو چمبچ کلونجی دو گلاس پانی میں اتنا پکائیں کہ وہ ایک کپ رہ جائے اس ایک کپ میں جو آپ نے کلونجی جو آپ نے کرش کیوئی ہے وہ بھی کوئی بات نہیں اس کو بھی کنزیوم کر لیں اس میں پنچ آپ ٹھیک ہے اور ہاف لیمبو کو کٹ کر کے وہ ڈال دیں ٹھیک ہے یہ آپ کی دوہ بن گئی یہ صبح شام آپ نے پینا ہے نمک کے غرارے کرنے ٹھیک ہے اور نیم اور نمک کے اسٹیم لینی ہے اور دیکھیں غزائیں وہ جو اندر جا کر آپ کو نقصان دے اس سے بچنا ہے فی الحال فی الحال کیونکہ ہم بات کریں ایمیونٹی کی ویسے تو گوشت کا استعمال آپ کر سکتے لیکن اس کی مقدار ہوتی ہے ایسا نہیں کہ مطبع پورا آپ نے جب ہم بریانی بھی بناتے کچھ حضرات یا خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاول بھی چھوڑ دیتی ہیں صرف گوشت کھانے لگتی ہیں جو کہ صحیح عمل اس وقت نہیں ہے اپنے ساتھ مت کھیلیں اور غزائیں وہ استعمال کریں جو آپ کے پیٹ فرنڈی ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ آج کل کے دنوں میں فلو ویسے ہی لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نے جیسے بہار کا ذکر کیا بہت سارے لوگوں کو فلو ہوتا ہے پوسٹ نزل ڈرپ ہوتا ہے اس سے بڑا ریشہ جمع رہتا ہے کیا کیا جائے اس کے لیے جی دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کو کلون جی کا بتایا کلون جی آپ کر سکتے ویسے لیمو بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ کھولتے گرم پانی میں لیمو ڈال کے آپ استعمال کر سکتے اس کے لیمو سے تو گلہ مزید پکڑا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کھولتے گرم پانی میں لیمو ڈال کے پی لیں جی جی بالکل آپ کھولتے گرم پانی میں جب لیمو ڈالیں گے وہ آپ کا گلہ نہیں پکڑے گا آپ تھنڈے پانی میں پییں گے گلہ پکڑا جائے گا آج کل جب صبح ہم سوکے اٹھتے ہیں ہم گلے میں تھوڑی خراش فیل کرتے ہیں گلے میں تھوڑی درد فیل کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرے ایسے ہی کہ وائٹیمن سی کی مقدار بڑھا دے اپنی ڈائیٹ میں وائٹیمن سی کی مقدار بڑھا دے سب سے پہلے صبح اٹھ کے غرارے کرنا سکھیں گرم پانی کے غرارے کریں نیم نمک پانی کے غرارے کریں وائٹیمن سی کا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ضروری نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں امرود کھٹا نہیں ہوتا لیکن امرود میں بھی وائٹیمن سی ہوتا ہے پپیتہ کھٹا نہیں ہوتا مگر پپیتے میں بھی وائٹیمن سی ہوتا ہے تو وائٹیمن سی کا کونٹینٹ کتنا ہونا چاہیے ویسے دن میں اندازن یعنی وائٹیمن سی سے بہت سارے لوگوں کا میرے خیال میں شاید مجھے آہ دونٹ نو افہاں میڈیکلی کرنے لیکن شگر لیول انکریز ہو جاتا ہے ہاں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ شگر لیول انکریز ہو جاتا ہے لیکن شگر والوں کے لیے بھی وائٹیمن سی بہت اچھا ہوتا ہے اور وائٹیمن سی ایک اور چیز میں ہوتی ہے وہ ہے سرکا ٹھیک ہے پیور سرکا پیور سرکا آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے کھانا بنایا ہے آپ کھانا آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے کھانا کھانے میں کیونکہ سرکا بہترین سالن ہے مشروب نہیں ہے یہ کہا گیا ہے تو آپ نے ہارف ٹی سپون سرکا جو آپ نے کھانا سامنے رکھا ہے اس میں مکس کرنے تو آپ کا نظام حضم بھی اچھا ہو جائے گا وائٹیمن سی کا کانٹنٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور جو آپ نے غذا کھائی ہے اس کے مزر چیزوں کو ختم کرنے میں یہ سرکا آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا وہ سوال وائٹیمن سی کا کانٹنٹ کتنا ہونا چاہے میرے خیال میں تھاؤزن ایم سی جی ہونا چاہے میرے خیال میں میرے خیال میں میں بلکل بھول گئی ہوں چلے ہمارے ساتھ بلگی صاحبہ موجود تھی جو کہ کہہ رہی ہی تھی کہ غزاؤں کا استعمال اس کو کم کرنے اپنے امیونٹی کے لئے جیسے آپ کی گلے میں پرابلم بھی ہے تو نیم گرم پانی میں جیسے نے ابھی بتایا بھی کہ اس میں اگر آپ لیمون کو جن چھوٹ کے پیائیں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے اور امیونٹی کو بڑھانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم وائٹمن سی ہم وائٹمن سی کے بارے سے بات کرتے ہیں ہمارے ذن میں لیمون آتے ہیں یا ہمارے پاس اورنجز ذہن میں آتے ہیں لیکن امرود واقعی شاہد بڑے سستے اویلیبل ہیں اگزیکلی اگر امرود جو ہیں وہ کنزیوم کیے جائیں آج کے دن میں کیونکہ وائٹمن سی بارحال کسی طرح سے ایمیونٹی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے خیر جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ایک افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے افغانستان کے دارالحکومت قابل میں دائش کے جنجو نے سکھ گردوارہ پہ حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں پچیس عبادت گزار جامحک ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے مسلح شخص نے آٹھ متعدد افراد کو کئی گھنٹوں تک یرغمال بھی بنائے رکھا جس کے بعد افغانستان کی خصوصی فورسز نے بین الکوامی افاج کی مدد سے امارت کو خالی کرایا اور کام عمر حملہ آور کو ہلاک کر دیا حملہ کے چند گھنٹوں بعد ہی دائش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی سیکیروٹی فورسز گردوارہ میں ہمیں پھنسے کم از کم اسی افراد کو بہا نکالنے میں کامیاب ہو گئے یاد رہے کہ حملہ ایک ایسے وقت میں آیا ہوا جب امریکہ نے ایک روز پہلے ہی افغانستان کے رہنماؤں افغان صدر اشرف غانی اور سابق چیف اگزیکٹف عبداللہ عبداللہ کے ماہ بین متوازی حکومت کی تشکیل سازی میں ادم اتفاق پر ایک ارب ڈالر کی امداد میں کمی کا فیصلہ کیا تھا پاکستان نے قابل میں گردوارے پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے اسے گھناونا جرم قرار دیا ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بین لقوامی امور کی ماہر تجزیع کار آمنہ مفتی صاحبہ بہت شکریہ آمنہ صاحبہ میں وقت دینے کیلئے بتائیے گا کہ سکھوں کے گردوارے پر حملہ کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا مقصد حاصل کیا گیا ہے اس حملے کے ذریعے گردوارے کا جو مقصد ہے یا چرچ کا یہ کسی بھی عبادت کا وہ دیو تو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ اس خاص مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن یہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تھوڑی سی صورتحال ذرا فرق ہے یہاں ایسا ہے کہ جو امن مذاکرات ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ ہوئے ہیں امریکہ کے تو دوسرا کوئی اور گروپ کیونکہ وہاں کافی متحارب گروپ ہیں افغانستان میں تو دائش بھی میرا خیال ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر بننا چاہتا ہے تو گردوارے یا کوئی بھی عبادت کا مسجد ہو خواہو مندر ہو یا چرچ ہو وہاں زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو دہشت گردی جس کو کہا جا رہا ہے ٹیررنزم یا جو طریقہ کار ہے ان گروپ کے آپریٹ کرنے کا ان کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ کم سے کم لوگ اٹیک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوں جس کے لیے خودکش بمبار کو بھی انہوں نے یا فدائن حملوں کو بھی استعمال کرتے ہیں تو مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ گردوارے پہ اٹیک اس لیے کیا گیا کیونکہ وہاں اس لیے پہ کانگرگیشن کی لوگ موجود تھے تو نظر میں آنا جتنا زیادہ نقصان ہوگا اتنا زیادہ چانسز بنتے ہیں کہ وہ نظر میں آئیں خبر میں آئیں اور یہ سوال اٹھے کہ کیا یہ بھی ایک گروپ ہے کیا اس کو بھی لائے جا سکتا ہے میز کے اوپر کیسے بھی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں جو اپنی کچھ خاص مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گردوارے کو نشانہ دیا امریکی فوج کا افغانستان سے مرلہ وار انخلاص جاری ہے اس کے باوجود اس طرح کے حملوں کا جواز کیا ہو سکتا ہے ایک تو جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اپنی اگزسٹنس شو کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں امریکی فوج کا انخلاص ہو رہے ہیں اس انخلاص کے لیے طالبان سے بات کی گئی ہے یعنی صرف ایک گروپ اور افغانستان میں ایک سے کئی زیادہ کئی زیادہ متحارب گروپ ہیں تو ظاہر ہے اب یہ گروپ چاہ رہا ہے اس وقت میں تو خاص طور پر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ مقاصد اپنے پورے کرے اور وہ بھی کچھ ظاہر ہے کوئی زمین کا ہی ایسا حصہ ہوگا جیسے دائش کو ہم دیکھتے ہیں کہ اراق میں اور باقی علاقوں میں اس کا پول جو ہے وہ اس طرح سے اب نہیں رہا خاص طور پر ابو بکر البغدادی کے بعد تو اپنے پیر جمانے کی کوشش کرنا اور مذاکرات کی میز تک لے کے آنا اور اس کو یہی وقت مناسب لگ رہا ہے جس وقت وہاں سے فوجوں کا انخلاہ ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ پہلے ون تھرٹی فائیو ڈیز جو ہیں یہ بہت اہم ہے کہ اس میں وہ اپنے بارہ ہزار جو فوج وہاں پہ سب موجود ہے نیٹو کی اس کو وہ ریڈیوز کریں گے آٹھ ہزار چھے سو پہ تو اس مرحلے کے اوپر اس حملے کا یہی بہت بڑا جواز ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پیس ٹویٹی کا یا جو ان کے مقاصد ہیں ان مقاصد کے لیے نیگاسیشنز ان سے کیجئے ان کو بھی ایک طاقت سمجھیں اچھے یہ آپ نے جیسے کہا کہ جو ایک ارب ڈالر کی امداد ہم نے ویسے سے بتایا بھی اس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے اب اسپلٹ بڑا کلیر ہو گیا ہے ایک طرف مزید سٹیک ہولڈرز سامنے آ رہے ہیں ایک طرف خود حکومت جو ہے وہ بھی پیرلل کھڑی ہو گئی ہے افغانستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی انسرٹینٹی ہے یہ کس طرف جا سکتی ہے افغانستان اس وقت جس حال میں ہے خانہ جنگی اور جو نیٹو کے ساتھ پچھلے اٹھارہ سال میں ان کی جنگ رہی اور اس سے پہلے جو روس کی جنگ رہی تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کو جتنی زیادہ ضرورت ہے امداد کی وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو کہ بیان کی گئی ہے اور اس میں ایک ارب ڈالر کی کتوٹی کے لیے جو ایکسکیوز دیا گیا ہے کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے جس کو ہم مانیں وہ ہی ایکسکیوز ہے کہ تُو نے نہیں پانی میلہ کیا تو تیرے دادا نے میلہ کیا ہوگا دیکھئے یہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ کریئٹ کیے گئے ہمیں بھی معلوم ہیں ساری دنیا کو معلوم ہیں اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ وہ ایک پیج پہ اکھٹے نہیں ہے طالبان اور دوسرے متحارب گروپس تو اور وہ ایک رہنما کو نہیں لے کے آسکے تو یہ تو ایک ایسی واضح بات ہے یہ آپ کو معلوم بھی ہوگا اور ایک اکثر تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے اور بہت جگہ اس کا ذکر ہے کہ جس وقت پہ افغان جہاد بھی ہو رہا تھا بہت بہت شکریہ جیانا مفتی صاحب ہمارے ساتھ میں بتا رہی تھی کہ اس وقت افغانستان کے انسرٹینٹی جو ہے وہ خطے میں مزید ڈی سٹیبلائزیشن کا موجب بن سکتی ہے کیونکہ افغانستان کی سٹیبلائزیشن خطے کے عمد کے لیے بہت ضروری ہے آلیڈی ہمیں ایک بہت بڑی ایک چیز سے فائٹ کر رہے ہیں وہ چیز پیسے جو ہمیں نظر نیاری اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے افغانستان کی اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پورے خطہ کس طریقے سے متاثر ہو گئے تمام لوگ جانتے ہیں چھوٹی سی بریک کے طرف ہم لوگ قدم بڑھا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ہیڈلائن سنیں ہم آپ کے ساتھ یہی بھی موجود ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باقی حبر سفیرہ میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے اچھے باتیں کر رہے تھے آپ نے پریمنٹی کیسے بڑھانی ہے آپ نے اچھے بچھے منگی کیسے رہنا ہے آپ نے گھر میں جو دعوتوں والا سسٹم شروع کیا اس کو ذرا کنٹرول کرنے کوئی بات نہیں مطلب گھر بیٹھ گئے ہیں اور وہ الگ بات ہے کہ بہت ساری خواتین بڑی خوش ہیں کہ اب ہمارے جو شوہر ازراعت ہیں وہ گھر میں بیٹھیں کہیں نہیں جا سکتے اور کوشش کریں کہ اس جو نعمت ہے اس کو ذرا کنٹرول اپنے آپ کو کابو میں رکھ کے استعمال کریں یہ آپ نے اپنے گھر کی بات بھی کر دیا میں نے اپنے گھر کی بات بھی کر دیا سب گھر میں آج کل ٹک کے بیٹھیں مطلب ہم میں اور شفاہد یہاں پہ مزاکس لیے بھی کر رہے گی کہ ملک میں ہر بندہ پریشان ہے سو اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں تو لوکڈاؤن کو انجوائے کریں مخال کریں مزے مزے کی ویڈیوز بنا کے ڈالیں تاکہ جو باقی لوگیں آپ سے محضوظ ہو سکیں جی جناب بہت کچھ ہے شوو میں ڈسکس کرنے کے لیے مگر سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز بڑے عرصے سے جی ہمارے شوو میں بات ہو رہی ہے ہاٹ منی کے حوالے سے اور یہی معاملہ ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ آخر یہ ہاٹ منی وہ تین ارب ڈالر جن کے بارے میں بڑا کہا جا رہا تھا کہ ہمارے ریزروز بلڈ اپ ہو گئے ہیں اب اگر وہ فلو آؤٹ ہو گئے تو ڈالر کہاں جائے گا وہی ہوا شرح سود گرتے کے ساتھ ہی ڈالر کا آؤٹ فلو آیا اور مجموعی طور پہ مسلسل دو روز کے دوران ہم نے دیکھا کہ ڈالر سات روپے تک اس کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا ہے بلکل جی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ڈالر کی قدر میں چار روپے چالیس پیسے تک اضافہ ہوا ہے اور ڈالر ایک سو سرسٹ پیسے کا ہو گیا ہے گزشتہ تین دن میں ڈالر کی قدر میں سات روپے تیراسی پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا اور مرکزی بینک کے آداز شمار کے مطابق مارچ کے پہلے بیس روز میں ٹی بل سے ایک ارب پچاس پچاس کروڑ ڈالر کا انخلہ دیکھنے میں آیا ہے غیر ملکی سرمایہ داروں نے حکومتی بانڈز میں روان مالی سال تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی اور روپے کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ زائد شرح سود ٹریجری بلز میں ہارٹ منی کی حصلہ افضائی کے ذریعے روپے کی مدد کرتی ہے ایک طرف جہاں ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے وہاں ہی دوسری طرف گزشتہ کئی روز سے پاکستان کا سٹاک مارکٹ بھی شدید مندی کا شکار نظر آ رہا ہے اور تین ہفتوں میں آٹھ مرتبہ کاروبار کو روکنا پڑا ہے ٹریڈ کو ہالٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی تجزیہ کار محمد سوہیل صاحب ہمیں اس وقت برائے راز جوائن کر رہے ہیں ہم ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور پوچھنے اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے بتائیے کہ سر کہ آپ سب سے پہلے دولر کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہاٹ منی کا آؤٹ فلو ہوتے کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دولر کی قیمت میں ایک بہت بڑا ڈینٹ آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر شرح سود میں جیسے کہ اپوزیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مزید کمیل آئے جائے اگر مزید کمیل آئی جاتی تو کیا ہاٹ منی کا مزید آؤٹ فلو دیکھنے میں آئے گا دیکھیں یہ دنیا جو ہے بہت دی ایک بسکلٹ محلے کے دیگر رہی ہے پاکستان بھی بسکلٹ اور پاکستان کے حالات ایک اچھے نہیں تھے تو وہاں پہ جو ایپیکٹ ہے بہت زیادہ ہے میرے خیال میں ہارٹ منی کا تعلق پاکستان میں جو کر رہے ہیں اس سے نہیں ہے اگر پاکستان میں آج انٹرس ریٹ بڑھا بھی دیا جائے تو بھی یہ ہارٹ منی نکلے گی کیونکہ دنیا میں ایک پانک ہے ہر ایسٹ میں سیلنگ ہے چاہے وہ پاپرٹی ہو شیئرز ہو بانڈ ہو سب میں سیلنگ ہے اور صرف ایک ہی چیز خریدی جا رہی ہے مجھے تو اس میں کوئی تاجوب نہیں ہے کہ ہارٹ منی نکل رہی ہے کیونکہ پانک ہے سٹاک مارکت سے بھی پیتا نکل رہا ہے ہر جزا سے موچر فنٹ سے بھی پیتا نکل رہا ہے دوسری جانب جو پاکستان کے روپے کی قدر گری ہے آئی تنگ اس کی وجہ بھی شاید انٹرس ریٹ سے لنک نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ میرے خاند میں دو ہیں ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہر ایک بندہ دنیا میں ڈالر خرید رہا ہے اور ڈالر نہ صرف پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں دوسرے کرنسی کے مقابلے میں بھی بہت سٹرانگ ہو رہا ہے اور دوسرا جو ریزن ہے جو کل ہم نے دیکھی مجھے 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 لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو روز اور چلے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر سال ہر مہینے کے انڈ میں کوئی ڈالر کی پیمنٹ ہوتی ہیں اور ابھی پاکستان مارکٹ بیسٹ ایک چینج ریجیم میں ہے کا مدب ہے سٹیٹ بینک پیسہ نہیں دے گا بینکوں کو اور کسی کو اس کو مارکٹ سے لینا ہے اور جب سے لوگ داؤن ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹس پر ایک چینج کمکیز بھی بند ہو گئی ہیں بلکک ایک چینج کمکیز جو کنی اپنے ڈالر فلائٹس کے ذریعے لاتی تھی آپیشلی تو فلائٹس بھی بند ہو گئی ہے تو میرے خیال میں ڈیمانڈ سپرائی بسمیچ ہے وہ بینک جس کو پریڈٹ کارٹ کی پیمنٹ کرنی ہے یا ایمپورٹ کی پیمنٹ کرنی ہے اس کو پیمنٹ ضرور کرنی ہے مگر وہ پیسے جو ایک چینج کمکیز کمکیز کے ذریعے لاتے ہیں وہ بکاوز آف لکڈ ڈاؤن متاثر ہوئے ہیں تو میرے سب یہ دو ریدہ ہیں سجل سب یہ کہی گا کہ یہ جو بھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی جو پریس ہے وہ بڑھنا شروع ہو گی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ کہاں پر جا کے تھمے گا اور ایسی صورتحال میں ملکی معیشت کے صورتحال کس سمت جاتی بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن تو بڑا مشکل ہے میں نے کہا چونکہ بھی مارکٹ بیس مکانیزن ہے تو والیٹیلٹی تو رہے گی باٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ نوکڈاون کی سیچویشن یا فلائٹ کی سیچویشن کچھ بہتر ہوتی ہے تو شاید یہ ایک سو پینسی آٹھ ایک سو ساٹھ کے بیچ میں یا ایک سو بارٹھ ایک سو پینسی آٹھ کے بیچ میں سٹیبلائز ہو جائے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوورال لوگ ڈاون کی سیچویشن کیا ہے دوسری جانب آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ویسے ہی معاشی طور پر اس کا حال برا تھا اور اس حادثے میں اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے دیفارن ایکشنج ریزرف تھے جو آئی ایم ایف کے لون کے بعد بڑھ رہے تھے وہ گلنا شروع ہو گئے ہیں تو اب آمون والے دنوں میں کیا پاکستان کی ڈیٹ ڈیپیئیمنٹ کو آئی ایم ایف اور دوسری منٹی لیٹرن ایجنسی اس کو ڈیفر کرتی ہیں ریزرف کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی سوئل صاحب ہم نے صاحب کا حکومتوں میں دیکھا ہے allegedly جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی روپے کی قدر ڈیر سیبلائز ہونے لگتی تھی تو ریزرف کو کم کیا جاتا تھا تاکہ مارکٹ میں ڈالر کا فلو وڑ جائے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسے حالات میں حکومت کو کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے کہ روپے کی قدر کو واپس ایک سو پچاس سکسو چوون کے اسپس لائے جا سکے لیکن جس طرح میں نے کہا یہ تو ہمارا نیا ریجنگ شروع ہوا ہے آئی ایم ایف کے نئے لوگ کے تحر کہ مارکٹ بیس مکانیزم سٹیٹ بینک اس میں کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتا ہے ایکسپ پور کوئی بہت زیادہ ڈیس آرڈر ہو تو میرا سال میں مارکٹ بیس مکانیزم رہنے دینا چاہیے تاکہ ابھی نہیں آنے والی بھی کوئی بھی حکومت اس کو آٹیپریشلی اوور بیلیو یا انڈر بیلیو نہ رکھیں سر ایک اور بہت امپورٹن چیز سٹرلنگ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں میں ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے سٹرلنگ ایک سو پچاسی تک آیا اس وقت کوئی ایک سو پچانوے پر ٹریڈ کر رہا اور اس کی ڈائیو آئی ہے دو سو پانچ سے آپ کو اس کے حوالے سے جو سٹرلنگ ہے وہ بھی پاؤنڈ ہے وہ بھی کمزور ہو رہا ہے یورو بھی کمزور ہو رہا ہے انڈیا روپیہ بھی تطر سے ستتر ہو گیا ہے تو یہ اکراؤس دا بورڈ ہے مگر جو کل کی جو پاکستان میں والیٹریٹی تھی میرے سال میں اس میں لوگ ڈاؤن کا بھی ایک ریزن شامل ہے لوگ ڈاؤن کا بھی ایک ریزن شامل ہے بہت شکریہ محمد سوہل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو فاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا بڑا اعلان کہتے ہیں کہ آج سے بندرگاہ پر لائف سیونگ اشیاء ماں سینیٹیازز پر ٹیسٹ وصول نہیں ہوگا ہم نے بندرگاہوں پر جگہ بڑھا دی ہے تاجروں سے پورٹ پر ڈیمری چارجز پندرہ اپریل تک وصول نہیں کیا جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آسمی کو تجویز دی تھی کہ لاک ڈاؤن میں بندرگاہ کو کھلا رکھنا ضروری ہے کھانے پینے کی اشیاء بشمول دالیں تیبی سازو سمان بندرگاہ کے ذریعے آتا ہے نوے فیصد تجارت سمندری رستے سے ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں جی بات کرتے ہیں لاہور کی جہاں کے جنہ ہسپتال سے کرونا وائرس کی مریضہ فرار ہو کر دو دن بعد سروسز اسپتال جا پہنچے اس مریضہ نے نیجی لیب سے کرونا ٹیسٹ کر آیا تھا جو مزبت آیا خاندانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریضہ جنہ اسپتال کے علاج سے مطمئن نہیں تھی سروسز اسپتال انتظامے کا یہ کہنا ہے کہ مریضہ گزشتہ روز علاج کے لیے آئی تھی جنہ اسپتال کی غفلت بھی سامنے آئی ہے مریضہ کے فرار کی کوئی اطلاع پولس کو نہیں دی گئی تھی ہے وہ یہاں سے فرار ہو گیا اور آپ نے پولس کو اطلاعی نہیں دی اور وہ بھی پورنس سروسز نہیں گئی مطلب اس مریضہ کو بھی شاباش ہے اور اس ان کے فیملی مالوں کو بھی شاباش ہے ویسے واقعی میں مطلب آپ کا پیشنٹ ہے جو کہ کرونا وائرس سے متاثرہ ہے وہ سپریڈ کر سپریڈ کر سکتا ہے کرونا وائرس آپ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال چھپن چھپائی کھیلیں یہ ایک انتہائی رسکی حرکت ہے اور نہ صرف آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے بلکہ پتہ نہیں کس کس کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے ہم جیسے کہ سن رہے تھے چند دن پہلے جب ایک ایشیو اس طرح کا سامنے آئے تھا کہ ایک شخص نے اپنے کرونا وائرس کے کیس کو دبانے ہی کوش کی نہیں تو اس کے پر پولس نے کہا کہ جی مات پر تین سو چوبیس کی افعیار لگاتے ہیں یہ اقدام قتل آپ نے دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے تو کوشش کریں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں کہ یہ معاملہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور شباعت یہاں پہ لوگوں کو بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خاصے اگر کسی میں کرونا کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کو آپ یہ ماں سمجھیں کہ اللہ معاف کرے کہ اس کو کوئی بہت ہی لایلاش قسم کی بیماری ہوگی ہے اس کی فیملی میں کرونا ہوگیا تو یہ خدا رہا یہ مت کریں کیونکہ یہ نہ غربت دیکھ رہا ہے یہ امیری دیکھ رہا ہے یہ وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے میں نے یہ سنے کہ جو کرونا والوں کو مزار پڑھاتا ہے اس کو سب سے پہلے کرونا ہوتا ہے خیر اگر پڑھتے ہیں جی کرونا کے وبا کے باعث ملک میں جاری لوگوں کے لیے عام دور افت مشکل ضرور ہو گئی ہے لیکن ان حالات میں بھی زندگی کی گاڑی آگے پڑھ رہی ہے ایسے میں کمیشنر کراچی افتخاش الوانی لی لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ ضروری اشیاء کی خریداری کے دوران ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اپنی کتارے بنائیں انہوں نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو بھی ساتھ میں ہدایت کی ہدایت کی ہے کہ وہ تکانداروں بینکس اور خریداری کے مراقص پر یہ پراکٹس یقینی بنانے کے لئے اقدامات کریں بسے آپ اس کی بات ہے یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور کاش کے ہمارے لوگ کاش طور پر شہر کراچی آپ آپ اس پہ کاش عمل کر لیں کیونکہ بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ جب کسی بھی گروسری شاپ سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا رش لگا ہوتا ہے جیسے آپ کے نکلتے ہی وہاں سے سٹور بند ہو جائے گا خدارہ ایک چھے فٹ کا فاصلہ دوسرے شخص سے رکھیں اور آپ کی ٹرولی کہیں نہیں جاری آپ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے کے ساتھ اس کو پوک کرتے ہیں ٹرولی کے ساتھ یہ بالکل مناسب حرکت نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے ابن ٹل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پے کر نکلے جارے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ اگر دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں دوسرہ ہم سے نکل کہ آگے جا کے پے نہ کر دیں اپنی زندگی کو اہمے دینا سیکھیں سوالی سے خان مزید بات کریں گا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیشنر کراچی افتخار شلوانی صاحب افتخار صاحب بہت شکریہ آپ نے باقیاب سویرہ کو وقت کیا افتخار صاحب یہ کہے گا کہ کراچی شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھولی ہیں لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں لیکن جو ہم چیزہ ابزورف کریں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مناسب پاس نے اختیار نہیں کیا جا رہا آپ کیا کہیں گے سوال سے دیکھیں جی اس میں ہم نے سوشل دسٹینسنگ کے جو پروٹیکالز ہیں جو ڈبلی ریچو نے ہمیں کمیونکیٹ کیے ہیں اور اس پر ہم نے امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں ہمارے ڈی سیز اے سیز اور ہماری جو پولیس کے افسران ہیں اس کو انٹیمنٹیشن الانگ ویڈ رینجرز اور وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی یہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ لوگ سرکل بنا رہے ہیں اور اس میں ایک ایک تین تین تکریبن پیٹر کا پاکلا ہے اس پر اور پھر لوگ آگے جا رہے ہیں تو یہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے تھوڑا ہے مشکل لیکن ہمارے ماشاءاللہ بڑے باشاور قوم ہے جی ایک دو دفعہ ان کو ایک لیسن دینا پڑتا ہے پھر سمجھ جاتے ہیں اچھا ہم نے دیکھا ہے بہت سارے خوضاترس لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر غریبوں میں راشن بانٹ رہے ہیں پیسے تقسیم کر رہے ہیں لیکن چھینہ جھپٹی ہو رہی ہے لوگ اچانک حجوم لگا لیتے ہیں اس رجحان کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس میں اس میں جی آئے جو بلکہ ہوم دپارٹمنٹ نے بھی اس کا نائے اعلان کر دیا اور ہم نے بھی ایک ایڈوائزری دے دی ہے کہ اس میں لوگوں کے گھر گھر جا کے وہ تقسیم کریں گے اور یہ جو لوگوں کا مجموع لگ رہا ہے وہ بھی ہم نے آج اسی طرح سے کیا گیا اگر انہوں نے دینا بھی ہے تو انہوں نے آپس میں فاصلہ ہونا چاہیے اور اس فاصلے کے ساتھ ان میں وہ راشن اور چیزیں باٹھی جائیں تو اس کو انشاءاللہ ہم فالو اپ کر رہے ہیں آج بھی اس پر عمل درامت ہوا ہے لیکن آج کے آج سے میرے خال میں ایک روٹین بن جائے گی سلوانک صاحب آج صبح ہم نے سعید غنی صاحب سے بھی ایک سوال پوچھا تھا وہ اس سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ لوگ ٹاؤن کو ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے تو اگر صورتحال سمہا و کنٹرول میں نہیں آتی تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرفیو کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے ہم 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 دیکھنے سائٹ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے پولیسی ایڈیسین 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 لیکن سہی بہت شکریہ جی کراچی سے تمہارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اچھے اقدامات بڑے آسن اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم دیکھنے کراچی میں کیونکہ کراچی سوبہ سین جس نے جب پوری تمام تصورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جمعہ کی جو اجتماعات ہیں وہ نہیں ہوں گے اور یہاں پہ پہلے جو بات کی جائلتی کہ باجمعات نمازیں ہوں گی تو اس سوال سے انہیں بڑا اچھا سٹیپ لی ہے بہت اچھے سٹیپ لی میں ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا کیونکہ لوگوں کی ایک جذباتی اٹائشمنٹ ہے آپ نے دیکھا کہ جب مساجد پہ تعلیہ لگائے گئے تو لوگوں نے باہر صفحے منا لی اور ایک وہ ٹرینڈ ہے نا اعتجاج کریں تو یہ بلکل اللہ ہم آف کریں کسی اور سنس میں نہیں ہے صرف آپ کے لیے ہی امپورٹن ہے پھر سے وہ کہوں گی بڑی پیاری نورڑا قادی صاحب نے بات کی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز سے زیادہ نمازی کی زندگی کی اہمیت اور دیکھیں اس وقت صرف یہ بات ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہ کم پڑے لکھے ہیں وہ اس جنوریت کا شکار ہیں بلکل میں نہیں ہے آپ کو وہ دکھائیں کہ جو پڑے لکھے افراد ہیں بلکل یہ ایک سٹور سے باہر نکل رہے ہیں اور اس سٹور پہ آپ دیکھیں کہ ایسا رش لگا ہوا ہے اور وہ کہاں گئی وہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ایک دوسرے سے آپ چھے فٹ کا فاستہ رکھیں مطلب شفاعت جہاں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے ہم جب بھی لوگ ڈون کے والے سے بات بھی کر رہے تھے کہ وہ تمام طرح اسی جگہیں شیخ رونوش آویلیبل ہوں گی وہ ہم بند نہیں کریں گے چاہے جو مرضی حالات ہو جائے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے جناب کے امتیاز سپر مارکٹ میں یہ ہم اس طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ عوام بلکل چاہے آپ نے موں پہ ماس لگائے میں لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کا اگلے شخص سے جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا زیادہ میرے خالق سے سٹور مالکان بھی ان کو بھی سوالے سے جو ہاں کے مینجمنٹ اس کو اس والے سے ایکشن لینا چاہیے تھا کروڑوں روپے کی سیل ہو رہی ہے ان سٹور اس کے اندر لیکن جو سٹور کی مینجمنٹ ہے جو سٹور کے ملازمین ہے وہ غائب ہے بلکل ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی جو ٹرولی ہے اس کے بغیر آپ انٹر کریں کیونکہ ٹرولی میں ویسی آپ کی تین فوٹ کی ڈسٹنسنگ بن جاتی ہے بلکل اور اس کے باوجود اگلے سے تین فوٹ کا ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے لیکن نہیں جی ایسا نہیں ہو رہا کسی اور سے وائرس آپ میں نہ آجائے لیکن یہ جو ہم مناظر ابھی دیکھ رہے ہیں مطلب شباعت ہم روز جب سے کرونا وائرس چائنا بھی بیتا ہم تب سے سوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اور کتنے روز اس پر بات کریں اور کتنا محبوب سمجھائیں صرف یہ بات نہیں اگر آپ دیکھیں کہ لوگ جو اپنا سامان چیک آؤٹ کروا رہے ہیں اپنا سامان بل کروا رہے ہیں وہ اس کے بعد سامان کوئی اور شخص اٹھا رہا ہے وہ اس کو پیک کر رہا ہے وہ کوئی اور سے کسی اور کے پاس ہاتھ میں جا رہے ہیں ایک چیز کو دس لوگوں کے ہاتھ لگ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس معاملے میں اپنا سامان اپنے علاوہ کسی اور کو چھونے نہ دیں کیونکہ یہ بہت ضروری اسی طرح سے یہ وائرس ٹیبل کرتا ہے اور اسی طرح سے یہ آپ لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے بلکل شباعت ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے جب لوگ گروسری کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کوئی بھی چیز جب پکڑتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں ہر ڈبوں کو ہاتھ آتھ لگا کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خدا کے لئے بلا ضرورت بلا وجہ اگر وہ ڈبا کوئی جو بھی چیز آپ نے کھانے پینے کا باکس ہے وہ خرید کے گھر نہ لے جانا اس کو ہاتھ مت لگائیں دوسرا انتظامیہ بھی اس چیز کو انشور کرے کہ آپ کے پاس جو لوگوں وہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں اگر وہ نہیں خیال رکھ رہے تو ایمپلیمنٹ کروانا آپ کے ساتھ اور ہم نہیں کرنے آج کی خبر ہے کہ لاہور کا علاقہ چوبرجی ادھر ایک بڑا معروف سٹور ہے ادھر کے تین ملازمی میں کرونا ٹیسٹ پاوسٹیف آیا ہے سو پلیز ٹیک کیر آفیورسل ایک نیجی پینک میں بھی اتنے کیسز بڑے ہیں تھوڑا سپنا خیال ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ روئے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرہ میں اہم خبر شامل کرتے چلیں غیر قانونی پلوٹ الارٹمنٹ کیس میں جنگ جیو کے مالک میر شکیل کے جسمانی ریمان کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے چیئرمن نیب نے قانون کے مطابق ملزم میر شکیل کے وارنٹ جاری کیے چیئرمن نیب انکواری یا انویسٹیگیشن پر وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے امان رومائند عابد خانم آئے ساتھ موجود ہیں عابد کیا ڈیٹیلز اس حوالے سے غیر قانون نے میر شکیل ریمان کے جسمانی ریمان پر چار صفحات اور مسلمی تحریری فیتہ جاری کیا ہے جس میں عدالت نے اقرار دیا ہے چیئرمن نیب نے قانون کے مطابق ملزم میر شکیل ریمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے انکواری یا انویسٹیگیشن کے سطح پر چیئرمن نیب جو ہے وہ کسی بھی ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے اپنے پیدا میں کے دورانے تفصیل اس وقت کے ڈیٹیلز اے لیے اور وزیراعالہ نوازشریف کے شکیل کے بیانات مزید تحقیقات کے متنقاضی ہیں نیب تفصیلی افسد پتہ رہ گئے کہ کیا ملزم میر شکیل ریمان کو قانون کے مطابق اسناح پر تلات دیئے گے یا نہیں عدالت نے اکرار دیا کہ ایک کمپی کافیس ہولڈر کی جانت سے سوابیدی اخیارات کو استعمال کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے عدالت نے یہ بھی بتایا کہ ملزم کے جو وکلہ ہیں وہ ایسی کسی بھی ایگزنشن کی مقال پیش نہیں کر سکے جس طرح پورے پاکستان میں میر شکیل کو دیگر کی سابقی دیڈی ایڈی اور نوازنیز کے تحقیق کے بیانات پیروشن میں مزید تحقیقات کی جائیں اور سات اپریل پر میر شکیل ریمان کو جسمانی ریمان پر نیب کی تحویر پر دیا جاتا ہے تفصیل کی افسر جو ہے وہ ایک وائری جو ہے وہ ملٹ پر کرے اور آئندہ سماسہ تحقیقات اکمل کرتے ریبورٹ پیش کرے سیئی بہت بہت شکریہ ملٹ مائندہ عابد ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے اس حوالے سے آگے بڑھتے جی اور بات کرتے ہیں کہ موٹروے پولس نے کرونا وبا کے پیش نظر تمام قومی شہراحوں پر مسافر بردار گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے البتہ مال بردار گاڑیوں میں صرف کھانے پینے کی اشیاء تیل اور ضروری سامان لانے کی اجازت ہوگی ان گاڑیوں میں بھی عملے کے صرف دو افراد موجود ہوں گے انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر سید کلیم امام نے تمام افسران اور جوانوں کو بھی مسافروں کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہیں موٹروے کے ذریعے سفر کے دوران مزید معلومات ہم سفر اپلیکیشن موٹروے پولس ایف ایم نائنٹی تری اور موٹروے ہیلپ لائن وان تری سیرو سے حاصل کی جا سکتی ہے اسے حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے نمائند زلکرنین موجود ہیں زلکرنین بہت شکریہ وقت دینے کے لئے یہ بتائیے کہ لاہور میں جو سامان رکھنے کے لئے مسافروں کو ہم نے دیکھا کہ جو نیچے بس کے نیچے خانہ ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں کو سوار کیا ہوا تھا کیسے ڈیٹیکٹ ہو پائے گا کہ کن گاڑیوں میں کون لوگ ہیں کیونکہ مالبردار گاڑیوں کو تو باہرحال جانے کی اجازت ہے جی بالکل اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب موٹرویب پہ جب بھی مسافر گاڑی خاص طور پہ گزرتی ہے تھی تو اسی طرح کے واقعات ہوتے تھے اس وجہ سے اب مکمل طور پہ مسافر گاڑیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی بڑی گاڑی ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گی کیوں اس کی ایک یہ بھی ریزن ہے کہ اب لاہور سے رولپینڈی آنے والی جو گاڑی ہے وہ اسلامباد سے ہو کے رولپینڈی جاتی ہے تو اسلامباد سامیہ نے پہلے ہی اس پر پابندی لگا دی ہے پینڈی میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے وہ ویسے بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد ہی موٹرویب پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسافر گاڑیوں کو بند کر دیا جائے تاکہ اس قسم کے واقعات ہی سامنے نہ آئیں وہ پابندی لگائی ہے پیسنجر ویکلز کا بتائیے گا جو پرائیوٹ کارز ہیں بہت سارے لوگ موٹرویب پرائیوٹ کارز میں سفر کرتے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا کتنے لوگ سفر کر سکتے ہیں اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ زیادہ تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک گاڑی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماسک ہوگا ان کے پاس سننٹائزر بھی ان کے پاس مجود ہونا چاہیے ہیں ان کو پہلے ہی جب وہ موٹرویب سے انٹر ہوں گے تو اس پہلے چیک کیا جائے گا کہ ان کے پاس حفاظ سی اقدامات پورے ہیں اگر وہ پورے ہیں تو پھر ان کو موٹرویب کے ذریعے جانے کی اجازت دی جائے گی اگر جن کے پاس حفاظ سی اقدامات پورے نہیں ہوں گے تو پھر ان کو موٹرویب پر سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی اسی طرح جو مان بردار گاڑیاں ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے گا کہ کتنے افراد ہیں یہ کہہ گا کہ مسافر بسوں پر پابندی کی جو ہے وہ کتنے روز کے لیے اور ساتھ میں جو نیجی گاڑیاں ہیں ان کے لیے کیا صورتحال ان کے لیے صبر کی اجازت کون کون سی صورتحال میں ہوگی دیکھیں جو ٹائم لین کوئی نہیں دی گئی مسافر بسوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک جو ذلی حکومتیں ہیں وہ پابندی ختم نہیں کرتی تو اس وقت تک موٹرویب پولیس کی جو پابندی ہے وہ بھی جالی رہے گی کیونکہ جب کسی شہر میں بس داخل ہی ہو سکے گی مسافر بس تو پھر موٹرویب پولیس بھی کیسے اجازت دے گی جبکہ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ چھوٹی گاڑیاں ہیں مالبردار اس حوالے سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو خوراک لانے والی ہیں سبتی ہیں اشیاء خودنو جتنی بھی ہیں وہ اگل لانے والی ہیں تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ میکسیمم دو افراد ہوں اس گاڑی میں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فاصلہ بھی رکھنا چاہیے اور دوسری بات حفاظ کی انظامات جہیں وہ پورے ہونا چاہیے ان کو صورت میں جانے کی جارت ہوگی سہی بہت شکریہ جی ظلفکار ہمارے نمائن درمائے ساتھ موجود تھے ماس کا پہننا بہت زیادہ امپورٹن ہے اور نہ صرف ماس بلکہ گلوز اور آپ جب بھی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوں چاہے وہ آپ کی مالبردار گاڑیوں یا کسی بھی ضرورت کے تحت اگر آپ گھر سے باہر نکلنے والے اور اپنی خود کار سے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ اپنی پوری گاڑی کو اندر سے اور باہر سے ڈس انفیکٹ ضرور کریں اور تین لوگ سفر کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک صاحب ایک بیگم ایک بچہ تو یہ کافی ہے میرے خیال میں کیونکہ تین لوگوں کا سفر اللہ آوڈ ہے لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اگر آپ اس صورتحال میں موٹروے پر نکلتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سارے ڈاکمنٹس پورے بھی ہیں آپ کے پاس اپنے کارڈ موجود بھی ہیں یہ بہرحال پتا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر وائرس پھیل جاتا ہے تو آپ بہرحال پھر بھی ٹرائول نہیں کر پائیں گے آگے بڑھتے ہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کروٹ کی روک تھام کے لیے جیل میں کھانوں کے معاملے پر بھرپور احتیاط کی جاری ہے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی جانب سے صوبے بھر کی جیلوں کے مقوان کھانوں کی چیکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے انتالیس جیلوں کے کچن چیک کر کے ان میں بہتری کے لیے ہدایت نامیں جاری کیے گئے ہیں لاہور میں گیارہ راہورپنڈی میں چودہ ملتان میں نو مظفرگر میں پانچ جیلوں میں ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ تمام صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے کہ جب لاہور میں ایک شخص کرونا وائرس میں مبتلا ہوا اور اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اس سوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹان نواز مہمن صاحب بہت شکریہ عرفان مہمن صاحب وقت دینے کے لیے سر فوڈ آتھارٹی کی جانب سے صبح بھر میں جیلوں کے پکوان خانوں کی چیکنگ کا سلسلے کا آغاز ہوا ہے کیا اہم نقائص پہ آئے گئے ہیں اب تک پنجاب کے 36 ازلا میں تقریباً کوئی 49 جیل ہیں جن کے کچنز کو ہم آف این آن پنجاب فوڈ آورٹی کی ٹیمز چیک کرتی ہیں اور پچھلے دو دنوں میں بھی ہم نے یہ کاروائی کی ہے اور ہم نے ان کے جو کچنز ہیں 39 جیلز کے پورے پنجاب میں وہ چیک کی ہیں اور یہ بات میں ضرور بتاتا چلوں کہ الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہیں ماں پر تو کچھ چھوٹے موڑے نقائص ضرور نکلے ہیں فار ایزمپل کہیں وہ آٹے کی بوریاں زمین پر سٹاک ہوتی ہیں تو وہ ہم نے ان کو ڈریکشن دی ہے کہ جی وہ پیلٹس نیچے رکھیں تاکہ وہ اس میں نقصان نہ ہو زمین پر رکھنے سے تو وہ جو ہے زمین پر نہ رکھی جائیں ایسی چیزیں سمیلرلی کہیں چاول کی بوریاں زمین پر پڑی ہوتی ہیں تو وہ ہم نے ان کو جو ہے کنٹرن لوگ ان کو ضرور گائیڈنیز دی ہیں تاکہ وہ بہتری ہو جائے نیکس اگلے وزٹ میں اور جیسے میں نے کہا کہ وہاں بہت ساری بہتری آئی ہے اور ایسے کو میجر نقائص نہیں پائے گئے جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ کوئی فوڈ ایسا کوئی کٹیمنیشن یا کوئی اس طرف جا رہا ہے تو علم دلہ بہتر ہو جائے گا یہ بتائے گا ملازمین کو کرونا وائرس کو پھیلا اور روکنے سے متعلق کیا خاص ہدایہ جاری کی گئی ہیں دیکھیں جیسے پرٹیکلر یہ تھا کہ جو لوگ کیچز میں کام کرتے ہیں یعنی کیچز میں کام کرنے والے اور کھانا پکانے والے یا کھانا کاٹنے والے جیسے وہ فضلی ویرہ کاٹتے ہیں ان لوگوں کو یہ پابند کیا گیا ہے پہلے بھی پابند کیا گیا تھا فضل پابند کیا گیا ہے ایک تو وہ ماسک کا استعمال کریں نمبر ون اور نمبر دو وہ گلفز کا استعمال کریں اور جیسے ہی وہ گلفز دسپوزوٹوزبل ہونے چاہیے کہ جیسے وہ اس کی ڈیوٹی آف ہو یا اس کا جو ہے وہ کام ختم ہو دو اس گلفز کو ڈسپوز آف کر دے سیملیڈی ماسک بھی ڈسپوز بھی لونے چاہیے اس ماسک کو ڈسپوز آف کر دے تو ماسک اور جو گلفز ہیں اس کو کمپنسٹری ہم نے ان کو کروایا کہ جی یہ چونکہ کرونا کا حق ہے ہے کہ جی وہ اس کے طرح کوئی ایسی چیز پیڈ نہ ہو نمبر نمبر ٹو یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی داڑی ہے تو وہ بیڈ کور اور ہیڈ کور جو ہیر کور ہوتا ہے وہ تو اللیڈی ہم نے ان کو کیا ہوئے اور الحمدلہ وہ تھا بھی ادھر کہ جو بھی ادھر کچھن میں لوگ کام کر رہے تھے ان کا ہیڈ کور تھا اور جو بیر تھی وہ بھی کور تھی لیکن یہ گلفز اور جو ماسک ہی ہے وہ ہم نے ابھی کمپلشن لگا دی ان پر اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بتایا کہ جی یہ چونکہ کرونا ہے کرونا کے حساب سے اس کو ایسی کوئی بیماری اگر خدا نہ خواستہ گرگیسی میں ہے تو اس کو سپریٹ سے بچایا جائے اس لیے ہم نے وہ کمپلشن کی ہے سیمیلی ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ احتیاط جیلوں کے لیے بتا رہے ہیں کیا یہ اسپتالوں کی کینٹینز پر ہوتی ہیں کیونکہ اسپتالوں کی کینٹینز بھی کھلی ہوئی جی آپ نے بڑی ایمپورٹن بات ریز کیے جی یہ کینٹین ہسپیٹرز کی پٹیکرلی ہے ایسی ایک ایسی چیز ہے جہاں ہر طبقے کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ہر کلاس کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارا دن وہ کینٹین کھلی ہوتی ہے اور ڈیفرن لوگ کوئی چائے پینے جا رہا ہوتا ہے کوئی کھانا کھانے جا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی پنجاب فود آثورٹی کی ایک آنگوئنگ روٹین ایکسرسائز اور انسپیکشنز ہم جاری رکھتے ہیں جتنے بھی ہاؤسپٹل ہیں چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیوٹ ہوں ان کی کینٹینز کو ہم ریندملی وزٹ کرتے ہیں اور نہ صرف ہاؤسپٹل بلکہ سکول کالجز کی کینٹینز کو بھی ہم وزٹ کرتے ہیں اور اس وزٹ میں جو بھی وہاں ہے جیل ایشیوز یا کوئی اور جو ریگولیشن کے مطابق کام نہ چل رہا ہو تو ہم اکارڈنگلی ان کو پینلائز بھی کرتے ہیں ان کو انسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں تو پرٹکرلی جو آپ نے ہاؤسپٹل کی بات کی یا ہاؤسپٹل کی ہماری آنگوئنگ ایکسرائز ہے آج کیونکہ فوڈ آؤٹلٹس زیادہ تھوڑے کم ہو گئے تو ہم نے انسپیکشنز اس طرف بڑھا دی ہیں جو کہ ہمارے ہاؤسپٹل میں کینٹینز ہیں اس طرف ہماری انسپیکشنز بڑھ گئی ہیں اور انشاءاللہ بہتری بھی کافی ہے اور اگین میں نے جیسے کہا کہ یہ ہماری آنگوئنگ ایکسرائز ہے سہی بہت شکریہ جی راب فوڈ آثورٹی ارفان نواز میمز ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ابھی ہم جارے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر صویرہ میں اور اب ہم بات کریں گے ایک ایسے حوالے سے کہ جو کہ پوری اس ٹرو آؤٹ لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں ریلیٹیبل رہا ہے اور وہ ہے کشمیر کا معاملہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال کافی عرصے سے جاری ہے اور اب جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے وہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے اب معاملہ وبا کے دنوں میں مزید سنگین ہو گیا ہے بلکل جی ظالم بھارت کو اب بھی ہوش نہیں آیا مقبوضہ وادی میں سات ماہ سے جاری کرفیو کے باعث کشمیریوں کی زندگی خطرے میں ہے مزید چار کشمیری اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی افراد جو ہیں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اس وہاں پہ وبا کے پھیلنے کا خطرہ مزید بڑھتا جا رہا ہے تب بھی سہولیت نہ ہونے کے باعث مرز کی تشخیص بھی وہاں پر ممکن نہیں ہے نہ ڈاکٹرز ہیں اور نہ ہی وہاں پر ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں مناسب سہولیت نہ ملنے کے باعث ڈاکٹرز بھی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں وبا پھیلی تو کشمیری بہت بری طرح مر جائیں گے اسے حوالے سے بات کرنے کی نمارے جودہ سینر کشمیری صحافی نعیمہ مہجور صاحبہ بہت شکریہ نعیمہ صاحبہ وقت دینے کے لیے یہ بتائیے کہ مقبضہ کشمیری میں کرونا وائرس سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور کرفیوں کے نفاظ کے باعث مریضوں کی نہ تعداد کا اندازہ ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے وہاں پہ کشمیری کی صورتحال دنیا کے باقے حصوں سے مختلف ہے اس لیے کہ وہاں پہ پہلے ہی پچھلے سات مہینوں سے لوگ ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے کہ پہلے کرفیو تھا پھر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ نافذ گیا گیا تھا کمیونکیشن بلاکیٹ جو پانچ اگز خوش شروع ہوا وہ اب بھی موجود ہے اس لیے کہ ٹو جی سپیر پہ اس وقت انٹرنیٹ چل رہا ہے اور جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں گو کے عکومت کی طرف سے بار بار یہ انفرمیشن مل رہی ہے کہ کتنے کرونا کیسز ہے کتنے لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے کتنے لوگ ریکور ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جب آپ کے پاس کمیونکیشن کی سہولیات محصر نہیں ہیں تو اس میں ایک ڈاؤٹ بھی بنتا ہے شک کی صورتحال بھی ابرتی ہے اور پھر یہ بھی ہم وصوق سے نہیں کہہ سکتے ہیں کیا واقعی سب ہی ان افراد کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیسٹ وہاں کشمیر میں کیا تو جاتا ہے لیکن پھر ٹیسٹ کے ریزلٹس ایک دو دن کے بعد وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو مجھے رکھتا ہے اورال صورتحال باقی علاقوں سے مختلف ہیں اور خوف جو وہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہے وہ اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور لوگ جو ہیں بلکل گھروں میں قید ہیں حالانکہ ان کے لئے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی گھروں میں اس طرح سے جو سچویشن ہماری وہاں پہ ہے پچھلے سات مہینے سے وہ گھروں میں قید ہیں لیکن اس وقت خدا نخواستہ بیمار ہو گیا کوئی یا کسی طرح سے کوئی ایسی پریشانی ہے لیکن ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو اس کی سہولت جو ہے اچھا نیمہ جی آپ کے مطابق مقبوضہ وادی میں طبعی امداد کی اس وقت کیا صورتحال ہے کیا طبعی سہولیات فرہام کی جاری ہیں ٹیسک انتظامات کیسے وہاں پر دیکھیں طبعی امداد کی سہولیات ہندوستان پاکستان کے علاقوں سے مختلف نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی بتر ہیں اس لیے کہ جمع کشمیر میں پچھلے سات دہائیوں سے جو پولٹیکل ٹرمائل رہا ہے اس کے وجہ سے وہاں پہ جو میڈیکل سیکٹر کا انفرسٹرکچر ہونا چاہیے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہے اور پھر جو حالات کرفیو کی صورتحال لوگ ٹاؤن کی صورتحال اس میں بہت سارے ڈاکٹر بھی ایسے تھے کہ جو باہر چلے گئے ہیں اور نائنٹیز میں خاص طور سے جب وہاں پہ صورتحال جو مسلح تحریک شروع ہوئی اس کے بعد سے پورا جو ہے ٹب کا سیکٹر میڈیکل کا سیکٹر وہ پوری طرح سے مفلوج ہو کے رہ گیا تھا اور اس وقت بھی اتنی ساری تبدیلی نہیں آئی ہے اور ٹیسٹ وغیرہ جو بھی کروائے جاتے ہیں پہلے وہاں پہ اس طرح کی کوئی لیب نہیں تھی اب وہاں پہ ایک دو لیبز بنائی گئی ہے جہاں پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں لیکن پہلے ٹیسٹ کو باہر بھیجنا پڑتا تھا کہ جہاں سے وہ تجربہ کر کے وہ واپس آ جاتے تھے ان کے ریزلٹس وغیرہ لیکن اب اس وقت گورنمنٹ نے ہنگامی بنیادوں پہ سنا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے جو باہر سے آتے ہیں یہ بھی بتائے گا کہ ٹیسٹ کے تو حوالے سے جلیں گے جو لیکن جو عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی ہیں صحت کے حوالے سے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کی کیا صورتحال ہے کشمیر میں کشمیر میں اس وقت کرفرو کرفرو کی صورتحال نہیں ہے لوگ ڈاؤن جو پورے انڈیا میں کیا گیا ہے اسی طرح سے وہاں کشمیر میں بھی لوگ ڈاؤن ہے لیکن اب جو کہ کشمیر ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے ذرا مختلف ہے اس لیے کہ وہاں پہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال پہلے سے ہی ہے اور کمیونکیشن بلوکیٹ کی وجہ سے وہاں عام لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے اس لیے کہ کرونا کے بارے میں آپ کو جتنی انفرمیشن آج دنیا بھر میں مل رہی ہے اس سے آپ کو اپٹروڈیٹ رہنا پڑتا ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح سے وہاں جو لوگوں کو انفرمیشن نہیں مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں جو وہاں کے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ وہ حکومت سے کئی بار یہ درخواست کر چکے ہیں اپیر کر چکے ہیں وہاں کے لیڈرز جو ہے انہوں نے اپیر کی ہے کہ کمیونکیشن بلوکیٹ جو ہے اس وقت اس کو اٹھایا جائے اور فور جی سپیٹ جو ہے انٹرنیٹ کو دی جائے اور ٹیلی فون لائنز یا باقی ساری سہولیات محصر رکھی جائے تاکہ عام لوگوں کو مشکلات پیدا نہ ہوں مہارے ساتھ موجود تھی بتا رہی تھی کہ کرونا وائرس کے بعد مقبوضہ وادی میں کیا صورتحال ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس نے کھیل کے میدان ویران کر دیئے ہیں پروکٹ، فوٹبال، ٹینس اور سب سے بڑھ کر ٹوکیو ایلمپکز بھی ایک سال کے لئے ملتوی کر دی گئے ہیں عام خبر شامل کرتے ہیں اعتصاب عدالت کراچی نے شاہد خاکان عباسی کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے ہیں سابق سیکٹری پیٹرولیم ارشد مرزا کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے گئے ہیں نیب نے شاہد خاکان عباسی کے خلاف غیر قانونی تقرری کے الزام پر ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے ریفرنس اعتصاب عدالت کراچی میں دائر کیا گیا ریفرنس میں سابق ایم ڈی پی ایس او عمران الحق شیخ کی تقرری کا غیر قانونی الزام لگایا گیا ایک بار پر بتاتے چلیں کہ اعتصاب عدالت کراچی نے شاہد خاکان عباسی کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے ہیں سابق سیکٹری پیٹرولیم ارشد مرزا کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ کے رفتاری جاری کر دیئے ہیں نیب نے شاہد خاکان عباسی خلاف غیر قانونی تقرری کے الزام پر ریفرنس دائر کیا تھا اور نیب کی جانب سے ریفرنس اعتصاب عدالت کراچی میں دائر کیا گیا ہے ریفرنس میں سابق ایم ڈی پی ایس او عمران الحق شیخ کی تقرری کا الزام لگایا گیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہم لوگوں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا ہے کہ شاہد خاکان عباسی کے صاحب کی جب زمانہ دوئی تھی اس وقت سے لے کے اب تک کے جو صورتحال سے ہم نے آئی ہے اس میں شاہد خاکان عباسیتا بڑے ووکل رہے ہیں لیکن اس خبر سے پہلے ہم جیسے کہ ڈسکس کر رہے تھے ہر چیز جب وہ کرونا کے لے پیٹ میں آئے ہوئے جو اولمپکس بھی ہیں وہ بھی جلے ہو گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مزید جلے دوہزار اکس کے موسم سرما سے آگے نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہان میں اب جو کرونا وائرس کے جو مریض ہیں وہ جیسے جیسے سوفیس پہ زیادہ نہ لگے امواب بھی پہت سارا بڑی دیارہ خاص طور پر امریکہ میں جو تعداد مریضوں کی اب وہ چائنہ سے زیادہ ہو گئی اور کل رات صدر دانلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے چینی صدر سے رابطہ کرنے کا اعلان بھی کیا تھا اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چینی صدر سے رابطہ کر لیا ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جنگ پنگ سے کرونا وائرس سے مطالق بات چیت اچھی رہی چینی صدر سے تیزی سے پھیلنے والے وائرس پہ تفصیل سے بات ہوئی چین اس وبا سے گزر چکا ہے وہ اس وائرس کو اچھی طرح سمجھتا ہے چین اور امریکہ مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں آج جمعہ ہے اپنے گھروں میں نماز عطا کیجئے اور ہم تمام تلوہوں کو اپنی دعا میں آدھ رکھیں شادریہ بادریہ اللہ حافظ